اببہ نے تو یہ کہا کہ جوتے کا تصمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو جوتے کا تصمہ بھی مانگنا ہو کیونکہ پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نفع پنچانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے نقصان لکھا ہے کوئی نفع نہیں پنچا سکتا اور پوری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان پنچانے کے لیے اللہ نے نفع لکھا ہے تو کوئی نقصان نہیں پنچا سکتا پوری کائنات نفع پنچانا چاہیے اللہ نے نقصان لکھا ہے کوئی نفع نہیں پنچا سکتا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہے اور مفہوم ہیں اور میرا رب آپ نے کیا سمجھا رب کو وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَ قَدْرِ میں نے بھی اور آپ نے بھی رب کی قدر کوئی نہیں کی ہمیں ہم رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ڈرڈر کے مانگ رہے ہیں تمہارا رب سخیہ جواد ہے جب اس سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو سب سے عالی مانگو اور میرے بھائیو کونسی ایسی چیز ہے جو رب عطا نہیں کر سکتا اور یہ درگاہوں والے یہ گدیوں والے یہ حجر یہ شجر یہ مختلف قسم کے لوگ یہ آپ کو دے سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں دے سکتا وہ کونسی ایسی چیز ہے ایک حدیث سن لیجئے شاید کے بعد سمجھ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے آپ کو اور مجھے ایک قلیہ بیان کیا اور وہ قلیہ کیا ہے آدم علیہ السلام پیغمبر اور رسول آئیں وہ اللہ رب العزت سے کیا مانگیں وہ اللہ رب العزت سے دنیا اور آسمان کے مابین جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری مانگ لیں آدم کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لیں اس کا بیٹا ہے وہ بھی مانگ لیں مفہوم حدیث یہ ہے آدم سنے کے قیامت تک ایک خرب دس خرب بیس خرب جتنے بھی انسان آنے ہیں وہ لائن بنا کے کتار بنا کے اللہ رب العزت سے مانگیں اور مانگیں بھی کیا زمین و آسمان میں جتنی نعمتیں ہیں ساری مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ساری نعمتیں ایک اکیلے آدم کو نہیں یہ دس بیس تیس خرب انسانوں کو عطا کر دے تو اللہ کے حضانوں میں میرے بھائیو اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر ہم رب سے مایوس ہو جائیں کون ہے جو مشکلوں کو دور کرنے والا مسئیبتوں اور پرشانیوں کو دور کرنے والا حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا گنج بخش داتا دینے والا کون ہے کہا یہ ساروں کو دینے کے بعد بھی اللہ کے حضانے میں اتنی کمی واقعانی ہوتی جتنی تم سمنگر میں ایک سوئی ڈالو کوئی بندہ جب سمنگر میں سوئی ڈالے اس کو نکالے تو اس سوئی کے اوپر ایک کترہ لگا ہوتا ہے اس کترے سے سمندر میں کچھ نہ کچھ جو کمی واقعہ ہوتی ہے اور کتنی کو ہوتی ہے جتنی کمی اس کترے کو نکالنے سے سمندر میں واقعہ ہوتی ہے اللہ کے حضانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی ہے سارے انسانوں کو زمین و آسمان کے مابین جتنی بھی نعمتیں ہیں دیتا جلا جائے پھر بھی حضانیں ختم نہیں ہونے والے آپ اور میں کس مغالتے کا شکار ہے